ملک میں بڑھتی ہوئی غربت، معاشی نہمواری اور ادم برداشت کے باعث ناپسندیدہ نوزائدہ بچوں کو قتل کر کے یا زندہ حالت میں نالو، کچرکنڈی یا دیگر ویران مقامات پر پھیکنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے سماجی تنظیم ایدی فانڈیشن کے ریکارڈ کے مطابق سال دو ہزار دس کے دوران کراچی میں دو سو چالیس بچوں کو قتل کر کے کچرکنڈی یا نالے میں پھینک دیا گیا جبکہ اس دوران پاکستان بھر میں کچرے سے مردہ حالت میں ملنے والے بچوں کی دادات ایک ہزار سے زائد ہے مردہ حالت میں ملنے والے ان بچوں میں پنچانوے فیصد لڑکیاں ہیں جن کی عمر ایک سے پانچ دن کے درمیان ہے ایدی فانڈیشن کے تحت ناپسندیدہ نوزائدہ بچوں کے قتل کے رجحان کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں جھولے رکھے گئے ہیں مگر شناخت کے خوف سے بچوں کو جھولے میں ڈالنے کے بجائے انہیں کچرے میں پھینکنے کا رجحان زیادہ ہے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال مجموعی طور پر دو سو دس جبکہ کراچی میں تیتیس بچوں کو قتل کرنے کے بجائے جھولوں میں ڈالا گیا ایسا یہ انسان ہے ہم ان کو ناجائج بچہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ بچوں کو ماریں مواج گوٹ میں واقعے ایدھی کے قبرستان میں ہزاروں لاوارز بچوں کی قبریں ہیں جس میں ہر گزردے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس قبرستان میں بچوں کو ان کے نام کے بجائے ان کی قبر کے قدبے پر موجود نمبر سے شناخت کیا جاتا ہے سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ غربت، بے روزگاری، تعلیم کی کمی اور سماجی روئیوں میں سخت مزاجی نوزائدہ بچوں کے قتل کی بنیادی وجوہات ہیں ان شعبوں میں انقلابی تبدیلی کے ذریعے ہی طفل کشی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پایا جا سکتا ہے کیمریمن منظور حسین کے ساتھ تاریخ عزیز دنیا نیوز کراچی